حضرت صاحب نظر نظر کے بارے میں مجھے بتایا کچھ لوگ ہوتے کہ بھئی جادو نہیں ہے آپ پہ نظر ہے نظر کا تو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے بخاری شدیف کے حدیث مبارکہ آئین الحق نظر کا لگنا حق ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے نظر جو ہے اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی سحیل بن ہنیف رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت صحابی تھے غصل فرما رہے تھے تو ان کا ہاتھ ایسے نا بہار کی طرف نکلا تو آمیر بن ربیہ کہاں سے گزر ہوا ان کا کیا چمکتے ہوئے ہاتھ ہیں اسی طرح مجھے بہار نکلے تو گر گئے چٹائی سے لپٹے جا رہے تھے اتنی سخ نظر لگ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے پوچھا کہ کس کا گزر ہوا تھا وہ نے فرمایا آمیر بن ربیہ کا فرمایا کہ اپنے بھائی کو ہلاکت میں نہ ڈالا کرو پھر اس کی نظر جھاڑی گئی وہ ٹھیک ہو گئے نظر کا جو ہے نظر بڑا شدید معاملہ ہے نظر محبت کی بھی ہوتی ہے نظر حسد کی بھی ہوتی ہے ایک نبی کا گزر ہوئے قوم سے ان کا کیا قوم ہے ساری قوم مر گئی تو اسے ثابت ہوا کہ محبت کی بھی نظر ہے اور حسد کی بھی نظر ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کوفے میں کچھ مقصوص لوگ تھے آئینین جن کی نظر لگتی تھی انہوں نے اس طرح کیا کہ حکومت نے ان سب نظر والوں کو لے آکے بند کر دیا جیل میں اسٹرم لکڑی کی جیل ہوگا کر دی انہوں نے سب نے کہا واہ واہ کیا جیل ہے کیا جیل ہے ساری جیل دڑز نیچے ہیں سب بھاگ گئے پھر اس کے بعد یہ لوئے کی جائے نا جیل بنی گئے ہمارے اپنے ایک دوست ہیں تعلق والے سن نہ لیں ان کی اس سے شدید نظر لگتی ہے اور میں نے آزمائی بات ہے کہ ہمیں ایک دفعہ گزر رہے تھا ایک موڈ سیکل والا گزرا اس نے کہا دیکھا یہ آگے جا کے نا روک جائے گا اور یقین کر آگے گیا اور وہ واقعی روکا پڑا ہوا تھا اس کے جب کوئی نہ پر پرزا اور جو بتاتا تھا وہی پرزا اکثر لوگ کہتے تھے اس کے سامنے کوئی سرگی بات نہیں تو یہ نظر ہوئی ہے کالی زبان ہوئی نہیں نظر 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 حضرت جیل میں ایسے بندے کو جانب ہلا کر رکھتے تھے اکثر لوگ کی لیکن ہم لوگ اس چیزوں پر بلیو نہیں کرتے معلومات نہیں ہیں متعلق نہیں ہیں جب حسنین کریمین حسن حسین رضی اللہ عنہ کو نظر لگی بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ گھر آئے تھے دیکھو لیٹے پڑے تھے بلکل جیسے بے جان پڑے پوچھا کیا ہو فرمایا اس طرح پڑے رہنے کا اسی طرح اللہ عنہ دم کی اور فوراں اٹھ کے کھینے لگ نظر لگی تھی تو نظر کا معاملہ تو ہے سب کو لگتی منصب کو نظر لگتی ہے عوضے کو نظر لگتی ہے شہرت کو نظر لگتی ہے ٹھیک ہے حضرت اسی بات پر نظر اتارنے کا طریقہ بھی بتا دیں نظر اتارنے کا مختلف ہار کسی کبھنے کچھ لوگ کرتے ہیں کہ بھئی وہ یوں ایسے گمارے ہوتے ہیں وہ حضرت ٹوٹکے میں وہ بعض بزرگوں نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ آپ اس کو کر سکتے جیسے مثال کہ وہ سات مرچیں لے کے اور وہ پورا پھیر اس کو جلا دیا جائے اس کی بدبو وغیرہ نہ ہے تو اس سے بھی نظر کٹ جاتی ہے یا سلام ہو ایک سو گیارہ مرتب پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی اجازت اللہ کے حکم سے اس سے بھی نظر کٹ جاتی ہے تو بعض لوگ نمک لے کے پھیرتے ہیں بعض انڈے بھی کر کے جانے پھیرتے ہیں ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہے ٹوٹکے لیکن اس میں شریعت کی کوئی حد نہیں لگتی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے ایک تجربہ ہے آپ کر سکتے ہیں اب اللہ کے دور میں بخار کا کوئی پیمانہ تو نہیں چیک کرنے کا لیکن آج ہے ڈاکٹر سے استعمال کر رہے ہیں تو اس کو اجازت ہے بھئی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو وقت کے حساب سے حکم بدلتی بدلتا رہتا ہے ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جب بات کرتے ہیں تو انسان اگلا جو ہوتا ہے اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ہاں کہ اس پر نظر ہے یا ہاں اس پر کوئی معاملات ہیں تو وہ کیسے پتا کر سکتا ہے اصل مسئلہ اس میں دو چیزیں ایک تو جو اس فن کا ماہر ہوگا اس کو پتا چل جاتا ہے نام سے فوراں ٹھیک ہے دوسرا اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے مثال کوئی آپ کے جتنے ویور گھر پر دیکھ رہے ہیں اب وہ چیک کرنا چاہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی روحانی معاملہ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا بالکل آسان سا طریقہ تین دفعہ تلکرسی پڑھیں ایکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن پڑھیں پانی پہ دم کر لیں اگر ان کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ ہو تو پانی کا ذائقہ چینج ہو جائے کڑبا ہو جائے کڑبا ہو جائے اگر نورمل ہے تو سمجھے ان کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے دوسرے طریقہ کاری ہے کہ ایک سکیل لیں ہاتھ پہ نشان لگائیں دونے طرف لکی رہے لگائیں اسی طرح تین دفعہ تلکرسی ایکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن پڑھیں اس پہ دم کریں اگر نشان بڑھ جائے تو سمجھیں کہ جنات کا مسئلہ ہے اور نشان چھوٹا ہو جائے تو سمجھیں جادو کا مسئلہ ہے کیونکہ جادو انسان کی جسم کو سنگیڑتا ہے اور جنات جب انسان کی جسم داخل ہوتا ہے انسان کی جسم بڑھتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے اپنے گھر میں تو سکیل جیسے کیسے مطلب فر ایزمپل یہاں سے میں نے سکیل رکھا ہی ہوں ٹھیک ہوگا دونے طرف اپنے نشان لگائے ایک نشان میں نے یوں لگایا ایک نشان میں نے یوں لگایا ٹھیک ہے پھر میں نے کیا پڑھا تین دفعہ آیت القرصی ایکیس مردبہ بسم اللہ الرحمن پڑھ کے اس پر دم کیا دم کیا ٹھیک ہے اور پھر میں یوں رکھوں گا ہاں اگر نشان بڑھ جائے تو سمجھے کہ جنات کا مسئلہ ہے اور نشان گھڑ جائے تو سمجھے جادو کا معاملات یہ اپنے گھر میں بندہ کوئی بھی کر سکتا ہے اور کرے سب سے چیز بڑی آمال ہے اللہ کی مدد جائے آمال کے ساتھ جب آپ آمال کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اللہ آپ کے وہ کام بنائے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے مدد خواتی نشان یہ کتنا آپ کو ایک گھر بیٹھے گھر بیٹھے اپنی تسخیص گر بیٹھے آپ آرام سے آپ کو ایک چیز پتہ چل گئی ہے بجائے سے کہ آپ جھوٹے مکار لوگوں کے پاس جائیں گھر میں جب دیکھیں آپ کے ساتھ معاملہ پھر جو ماہر فن کا ماہر جو شریعت کا پابند کہیں بھی دنیا کسی کونے بھی ہے اس سے اپنا علاج کروا ہے حضرت آپ سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں حضرت مجھ سے رابطہ کیونکہ مجھے بتا ہے بہت سارے لوگ بولیں گے حضرت حضرت صاحب کا نمبر چاہیے اور اگر نمبر دے دیا رابطہ کیونکہ دیکھیں نا ٹائم بڑے مصروفیت ہوتی ہے اور ٹائم بڑا قیمت ایک بندے کے ساتھ جینین مسئلہ رات کو دو بجی فون کرے گا تو اس کو ریپلائی کرتے ہیں ایسا آپ بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی کوئی بات نہیں بعض لوگ بچار فضول کے معاملات اپنے ڈسکس کر دیں جو ایک لمبی بات ہے بات انسان فطرتی طور پر پرشان ہو جاتا ہے جس جینین معاملہ رابطہ کریں وٹس پر رابطہ کر لیں انسٹرگرام پر خواتین حضرات سکرین کے اوپر حضرت صاحب کا انسٹرگرام ہینڈل لکھا رہا ہے اور انسٹرگرام پر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو جی فولوور چاہیے مجھے لوگ فولوور کرے ہیں اور پھر جو ہے انفلنسر حضرت صاحب ایسا کوئی سین نہیں ہے انسٹرگرام پر آنے کا ایک ریزن یہ ہے کہ تھوڑی سی تمیز کی عوام ہوگی ایسی انسٹرگرام کیا ہے جعوید شازلی جہلم کے نام سے انسٹرگرام ہندل ہے اللہ نہ کر اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ ان سے رابطہ انسٹرگرام پر کر سکتے ہیں